بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریو سٹوڈنٹس ویلکم تو ایزی انٹرنیشنل پبلیشنگ ہاؤس تودے آئے گوانگ تو سٹیڈی ماتھمیٹکس گریڈ ون یونٹ نمبر فور اور یونٹ نمبر فور اس باوٹ منی تودے آور ٹاپک ایز آئیدنٹیفکیشن آف پاکستانی کرنسی نوٹس پیارے بچو پریویس لیکچر میں ہم نے کرنسی کوئنز کے بارے میں سکھا تھا آپ کو یاد ہوگا تو coins کون کون سے سیکھے تھے آپ نے 1 روپی coin 2 روپی coin 5 روپی coin اور 10 روپی coin یہ ہم نے coins سیکھے تھے پچھلی لیکچر میں آج ہم پاکستانی کرنسی میں notes کے بارے میں سیکھیں گے کہ پاکستانی کرنسی میں کون کون سے notes استعمال ہوتے ہیں تو notes پیارے بچوں کاغذ کے بنے ہوتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکرا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ لوگ اپنے روز جب schools کے لیے نکلتے ہو تو آپ اپنے والدین سے پیسے لیتے ہیں نا اس کو money کہتے ہیں یہ پاکستانی کرنسی notes کہلاتے ہیں اچھا اب ہم identify کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ جو note ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو یہ 10 لکھا ہوا ہے 1 اور 0 اس کا مطلب یہ جو ہے 10 روپیز کا note ہے اس کو جب لکھتے ہیں mathematically تو کیا لکھو گے آپ rs.10 یہ اس کی front side ہے جس پر قیدیعظم محمد علی جنات صاحب کی picture لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی back side ہے back side پر بھی آپ دیکھ رہے ہو 10 لکھا ہوئے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ 10 روپے کا note ہے یعنی 10 روپیز پاکستانی crunchy note ہے یہ اسی طریقے سے یہ red والا دیکھیں note چھیک ہے اس کے اوپر 2 0 لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے اس کی ورث 20 ہے یہ کس کا note ہے 20 روپیز کا note ہے چھیک ہے یہ اس کی back side ہے back side پر بھی دیکھو یہ 20 لکھا ہوئے یہ اردو میں لکھا ہوئے اور یہ ہمارے پاس numerals میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے یہ basically کیا ہیں 20 کے notes ہیں بات سمجھا رہی ہے یہ اس کی front side ہے یہ اس کی back side ہے اگر دونوں میں سے کوئی بھی picture لگی ہو تو آپ 40 identify کر سکتے ہیں بھئی دیکھو دس والا جو color ہے اس کا سفید سفید color لگ رہا ہے نا آپ کو دس والے note کا color جو ہے لیکن جو 20 والا note ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو yellow color لگ رہا ہے اور یہ orange color تھوڑا سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ 20 کا note ہے یہ آپ نے پہچان رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو 20 کا note ہے وہ دس والے note سے زیادہ ورث کا ہے کیونکہ 20 آپ کو طریقے سے پاکستان میں یہ 50 کا note بھی use ہوتا ہے یہ دیکھو 50 کیونکہ ہمیں counting ہم نے پڑی ہوئی ہے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے کہ 50 کا مطلب کیا ہوتا ہے 50 روپیز ٹھیک ہے یہ بھی 50 لکھا ہوا ہے یہ اس کی front side ہے اور یہ اس کی back side ہے back side پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 50 اور یہ آپ کے لیے انگلیش میں بھی نیچے لکھا ہوا ہے 50 روپیز دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ والا جو note ہے purple color کا یہ basically note ہے 50 روپیز کا کیسے لکھیں گے rs.50 اسی طریقے سے یہ ہے جی 100 کا note یہ جتنے بھی ہم نے چار note پڑے ہیں یہ چاروں میں سے بڑا note ہے دیکھو 100 چھیک ہے یہ currency notes کلاتے ہیں یہ 100 کا note ہے یہ اس کی front side ہے دیکھ رہے ہیں اس پر اوپر کچھ numbers لکھے ہوئے ہیں یہ اس کی front side ہے اور یہ اس کی back side ہے اس کے اوپر دیکھیں 100 mean 100 لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے نیچے دیکھ رہے ہو نیچے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے 100 روپیز چھیک ہے تو پیارے بچو یہ ابھی تک آپ نے جو notes دیکھے ہیں ہم نے دیکھا 10 روپے کا note ہم نے دیکھا 20 روپے کا note پھر ہم نے 50 روپے کا note دیکھا اور پھر 100 روپے کا note یعنی 10 20 50 اور 100 کے ہم نے یہ چاروں قسم کے note identify کر لیے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دس والا note ہے بیس والا note ہے پچاس والا یہ سب کی ورث ایک جیسی نہیں ہے اس کی ورث سب سے زیادہ ہے اس کی اس سے کم ہے اس کی اس سے کم ہے اس کی ان سب میں سے کم یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ notes کس لئے استعمال ہوتے ہیں آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہو تو آپ کو currency notes یا currency coins کی ضرورت پڑتی ہے اب practice section میں دیکھتے ہیں match the similar value of rupees اب کیونکہ آپ نے currency coins بھی پڑھ لیے آپ نے currency notes کے بارے میں پڑھ لیا اب ہم جوائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ایک جیسی currency کون کون سی ہے اس میں دیکھیں یہ 10 کا note اور یہ 5 کا مطلب 15 rupees بن بن گے 15 روپیر اب اس میں دیکھتے ہیں 15 کہاں پر ہے یہ 10 ہے 10 20 20 20 20 30 یہ دیکھو جی یہ 10 ہے یہ 2 کا سکھ ہے 10 2 12 12 2 14 14 اور 1 کا coin جو ہے مل کر کتنا ہو گیا 15 یعنی یہ 15 ہے اس کا مطلب ہے میں اس کو اس کے ساتھ جوائن کر دوں گا چک ہے آگے دیکھتے ہیں یہ 100 ہے اور یہ 10 روپیز ہے تو یہ کتنے ہو گے یہ روپیز 110 اب آپ نے دیکھنا ہے اسے کس کے ساتھ میچ کیا جا سکتا ہے اس کو چیک کر لیتے جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں 10 روپیز وہ اس سکھے سے بھی خریدی جا سکتی اور اس نوٹ سے بھی ٹھیک ہے یعنی اس کوئن سے بھی اور اس نوٹ سے بھی خریدی جا سکتی ہے یہ ہمارے پاس کتنے ہوگے 50 پلاس 10 60 پلاس 10 70 روپیز 70 لیکن ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے روپیز 110 اچھا جی لازٹ والے کو دیکھ لیتے ہیں یہ 50 کا نوٹ ہے 50 اور 50 مل کر کتنے ہوگے 100 اور 5 روپیز پھر 5 روپیز 10 ہوگے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ روپیز 110 ہمارے پاس یہ ہیں تو لہٰذا اس والے کو آپ اس والے بوکس سے اٹیج کر دیں گے چیک ہے اب جلدی سے بتائیں یہ 20 ہے اور یہ 55 ہیں کتنے پیسے بن گے جلدی سے بتائیں یہ بن گے ہمارے پاس 30 روپیز اس کا مطلب ہے آپ نے 30 والے بوکس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اب لاسٹ میں دیکھو یہ 50 کا نوٹ ہے یہ 10 کا نوٹ ہے 60 ہو گے یہ بھی 10 کا نوٹ ہے مطلب 70 ہو گے تو 70 والے کو آپ کس کے ساتھ میچ کر دیں گے اس والے بوکس کے ساتھ سمجھ جا رہی ہے اسی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اب یہ 50 50 کے نوٹ ہیں 50 نوٹ ہے اور یہ 10 کا 50 پلاس 10 60 اور یہ 10 ملے 70 اور یہ 71 ہو گیا اب دیکھتے 71 کہا نظر آرہ ہے یہ 50 کا نوٹ ہے یہ 20 کا 70 اور یہ 71 اس کا مطلب ہے اس والے بوکس کو اس بوکس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اب آپ نے پیارے بچو یہ سیکھا ہے آیا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اللہ حافظ